سوہل صدیقی کہتے ہیں مفتی صاحب کیا غسل کی حالت میں بالٹی میں نہانا بالٹی میں ہاتھ یا انگلی چلی جائے تو اس پانی سے غسل اور غسل نہیں ہو سکتا کہتے ہیں ناپاکی میں نہانے کے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا ہے یہ مسئلہ میں جب بھی سمجھاتا ہوں لوگوں کو چونکہ ایک چیز کئی سالوں سے جو معنی میں جمعی ہو جو ہوتی ہے تو وہ جلدی سے نکلتی نہیں ہے اور یہ مسئلہ لوگوں کو صحیح پتہ بھی نہیں ہوتا ہے دیکھئے ہم جو ناپاک ہوتے ہیں تو یہ ناپاکی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہے نا یہ ناپاکی ایسی ہوتی ہے مسجد نہیں جا سکتے ورنہ ہماری بارڈی پاک ہے لیکن یہ جو ناپاکی لگی ہوئی ہے اس سے ہماری بارڈی ناپاک نہیں ہوئی بلکہ یہ ناپاکی ایسی ہے جس سے ہم نماز قرآن مسجد میں نہیں جا سکتے یہ کام نہیں کر سکتے ورنہ ہماری بارڈی پاک ہے ہم کسی سے چھل جائیں تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی اسی لیے ہم ناپاک ہیں اور جس پانی سے ہم حصل کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر ہمارا ہاتھ چلا جاتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اس میں ہماری انگلی ڈوب جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ناپاک ہی تھوڑے لگ رہی ہے پانی ناپاک جب ہوتا ہے لیکن ہماری بوڈی غسل ہم پر فرد ہو چکا ہے تو ہماری بوڈی کوئی ناپاک تھوڑی ہوتی ہے غسل فرد ہو گیا لیکن اس سے ہماری بوڈی ناپاک نہیں ہوتی ہے تو انگلی وغیرہ چلی جائے پانی میں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا یہ جلدی اس سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کو ماز لوگ تو پھر برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں ہاں اچھا اگر یہ سوال ہے شیخ حسین کا بھائی جان میری امی کا سوال ہے کیا میٹل کی چھوڑی سے نماز مکمل ہوتی ہے خواتین کیسی بھی چھوڑییں پہن سکتی ہیں نماز ان کی ہو جاتی ہے میٹل کی چھوڑیوں یا جیسی بھی ہوں